بھارت کی توسیح پسندی ہے اور یاسین ملک پہ جو سزا اور ڈیموگرارٹک جو تبدیلی اور کشمیر کی خودمختاری جو کچھ جناب چیئرمن وہاں ہو رہی ہے یہ آج کا مسئلہ نہیں جب اندوستان تقسیم ہوا جناب چیئرمن اور پاکستان مارزہ وجود میں آیا تو ان دنوں سے یہ کشمیر کا ایشو ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اقوام متعدہ کے قرار داروں کے مطابق اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے تھا لیکن بدقسمتی سے یہ ان دنوں سے لے کر آج تک یہ ایشو حل طلب ہے جناب چیئرمن تظارے دو ہمسایہ ممالک بہرد اور پاکستان اور ایک بیستے مسلمان کشمیری وہاں جو ظلم ہو رہی ہے اس کی ہم مضمت کرتے ہیں جناب چیئرمن لیکن ساتھ ساتھ جناب چیئرمن دونوں ممالک چاہے بہرد ہو یا پاکستان جہاں جمہوریت نہ ہو جمہوری حقوق نہ ہو انسانی حقوق پامال ہوں وہاں اس قسم کی آوازیں اٹھتی ہیں جناب چیئرمن جناب چیئرمن پاکستان بن جانے کے بعد پچیس سال بعد اس ملک کو متفق کا آہین امن دیا جناب چیئرمن اسی طرح سکسٹی ایٹھ سالوں بعد امن پاکستان کے جو صوبہ ہیں ان کو خود مقتاری دی جناب چیئرمن اسی طرح بلوستان کے ساتھ دو کچھ ہوا قائدہ عظم رخان قلات کے ساتھ ایگریمنٹ تھا اس کو ایگریمنٹ کہتے ہیں اسٹین اسٹل اسٹین اسٹل کا مطلب یہ تھا کہ بلوستان کو خود مقتاری دی جائے گی جناب چیئرمن لیکن بدقسمتی سے بلوستان کو وہ خود مقتاری آشل نہیں ہوئی اور وہاں جو ہے صوبہ بھی ان کو نصیب نہیں ہوا بلوستان کو سب سے بعد ایک صوبہ کا درجہ دیا گیا جناب چیئرمن وہاں کی حکومت سیونٹی میں جو الیکشن ہوا پہلی بار جناب چیئرمن عوام کی متقع حکومت لیکن اس کو نو مہینے بھی چلنے نہیں دیا جناب چیئرمن بارہا وہاں مارشاللہ آئے جو رب چیئرمن میں کہتا ہوں جس ملک میں معاشی تندستی ہو جب سیاسی بہران ہو جب ہم یہ کہتے ہیں جی کشمیر بنے گا پاکستان اس میں کوئی لاجک نہیں ہے جب کشمیری دیکھتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں خود مقتاری نہیں ہے پاکستان میں بھی لوگ تھنگ ہیں پاکستان میں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں یہاں تندستی ہے معاشی بدحالی ہے تو اسی طرح وہ کہاں وہ کشمیر کی آزادی کی جنگ بلے ہم ان کی حمایت کریں ضرور لیکن اب دنیا میں یہ ہمارا موقع تو سٹل ہے سٹینڈ لیکن جو کشمیر کا مسئلہ تھا جو بین لوگ قوامی جو محمد مسلمہ جتنے ممالک تھے وہ اب کمزور پڑ گیا کیونکہ سعودے کے تعلقات اندوستان کے ساتھ بن گئے میڈلیز کے ساتھ اسی طرح ان کے معاشی مفادات ان کے ساتھ ہیں جناب چیرمن اسی طرح اسرائیل کا جب موقع پر موقع پر وہ بھی کمزور پڑ گیا جناب چیرمن کیونکہ آپ ممالک دنیا اب معاشی تعلقات پر اپنے تعلقات استوار کرتے ہیں جناب چیرمن اب وہ نہیں رہا جو گدشتہ زمانے کہ جہاں بھی ظلم ہوتا تھا جو کھیپ موجود ہے ایک سوشل سٹیم کمیونیسٹ کھیپ جہاں کمیونیزم پر ظلم ہوتی تھی جہاں سوشل سٹیم زلم کرتے تھے ایک آواز ہوتی تھی ایک بینو قومیت تھی یا جو ریاست نہیں تھی ان کی مفادات ہے وہاں ان کے لئے آواز ہوتی تھی اب اردے کو اپنی جنگ خودی لڑنی پڑتی ہے جناب چیرمن مقصر میں کہتے ہوئے جناب چیرمن بلوستان کا جو سوری تعلقات جناب چیرمن میں یہ آپ کی توسط سے ایوان کی توسط سے بلوستان میں دو ازاد چھے سے جناب چیرمن ایک جنگ ہے جہاں انسانی اکوک پاما ہو رہے ہیں جہاں خواتین روڈوں پر ہیں جناب چیرمن خواتین کو بھی اٹھایا جاتا ہے جناب عقوبت خانوں میں جناب چیرمن بلوستان کے خواتین جو پردادار ہیں جو بائزت ہیں جو پڑی لکھی بھی ہیں آپ کو پتا ہے انہوں نے ایک خودکوشی کی اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم اور میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ اس بیک گراؤنڈی بلوستان کا وہ درد ہے وہ ظلم ہے وہ نائنٹ صاحب یہ ہے جو ہم ہی خود ہی اس ملک میں ہموں کے ساتھ کر رہے ہیں اب یہ گدشتہ دنوں جناب چیرمن شوی بلوچ کی بیوہ زنینہ بلوچ کو کراچی پریس کے سامنے خواتین کو جو ہے ڈنڈے ڈنے مار کر ان کو اٹھایا گیا ان کو گریفتاریاں کی گئیں جناب چیرمن اب ہماری بلوستان میں جناب چیرمن خواتین بھی محفوظ نہیں مقصد کہنے کا مقصد ہے جہاں بھی ظلم ہو چاہے وہاں اندوستان ظلم کرے یا ہمارا اپنا ملک پاکستان میں جہاں ظلم ہو وہ ظلم کے خلاب آواز اٹھنی چاہیے اور یہ آو تینکی سر دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں عوام کی حکومت آئی نہیں ہے پاکستان میں اس ملک میں یہاں خوات کی حکومت ہے یہ جو جنگ لڑی جا رہی ہے آپس اشراپیہ کی جنگ ہے ہم اب اس جمہوریت کے لیے ہم یہ جنگ انشاءاللہ یہی اگر جمہوریت بھی رہے کو ہم اس کی عمایت کرتے ہیں جناب چیرمن یہ یہ جنگ جو ہے ہم عوام کے ساتھ لڑیں اور یہاں میں پھر بھی یہ کہتا ہوں اس ملک میں جو سیاسی بہران ہے معاشی بہران ہے آئینی بہران ہے اس وقت جو پاکستان میں جو دو مری جماعتیں آپس میں ملک بجائے گروہی علاقائی پارٹی مپادر سے بالاتر ہو کر اس ملک کے مپادر کو سوچیں تاکہ ہم اس بہتر تینکیو سر